اسلام علیکم آپ کے سامنے رکھنی ہے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس رمضان میں بھی پاکستان میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو گدلہ پانی پی کر روزہ افطار کریں گے بہت سی ماں سہری کے وقت اٹھ کر یہ پریشان ہوں گی کہ گھر میں کچھ ہے نہیں کیا کھائیں بچوں کو کیا کھلائیں روزہ کیسے رکھیں اسی ادھر بن میں آواز آ جائے گی ہیا لسلا ہیا لسلا اور پھر وہ پانی پی کر اپنا روزہ رکھ لیں گے اس مرتبہ یہ حالات اور زیادہ خراب ہونے جا رہے ہیں اس کی وجہ آپ سب کو پتا ہے مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے کرونا کی بہت بڑی تیسری ویو جے لہر آ چکی ہے اور یہ بابرگت مہینہ ہے اس کا کیسے مقابلہ کیا جائے جو چیز اس وقت بہت زیادہ تن کرے گی وہ ہوگی مہنگائی اور کرونا خواتین احزاد کیا یہ مہنگائی امران خان نے فرانس میں سرے محل لندن میں پراپرٹیز بلنگز اسپین میں ٹرکی میں ویانہ میں بڑی بڑی ریل اسٹیٹ خرید کر سٹیل مل خرید کر شگر ملے خرید کر یہ حالات ایسے کر دیئے within two and a half years کہ مہنگائی جو ہے وہ sky high ہو گئی نہیں یہ امران خان نے نہیں کیا ہے یہ مہنگائی یہ انہوں نے کی ہے جو تیس ہزار عرب آپ گنتے جائیں تو آپ گنتی بھول جائیں گے جو تیس ہزار عرب روپے کا قرضہ اور چھے سو کروڑ روپے کا یومیا سود اس ملک پہ چڑھا کر خود بھاگ گئے اور یا ادھر ادھر رہے اور دوبارہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں دوبارہ لوٹنے کے لیے موقع دیا جائے اب اس وقت اس بحث کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ یہ تو ہم کرتے رہتے ہیں کچھ اہم سٹیپس ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں for example اب ہمیں خود عوام کو اپنی چیزیں خود ڈیزائن کرنی پڑیں گے بھول جائے یہ حکومت کو عوام کیا کر پائیے اب تک اور کیا کر پائے گی جس کے چاروں طرف مافیاز کھڑے ہوئے ہیں جو صرف سودی اگر ادا کر دے تو بڑی بات ہے اب یہ بحث اس کو اس جاتھ چھوڑ دیجئے دیکھئے میں یہ دیکھتا ہوں کہ افطار کے وقت تو پاکستان میں بہت سارے لوگ افطار کرا دیتے ہیں اور کراچی میں تو میں نے ایک ایسا خوبصورت منظر دیکھا اس شہر کے ہر گلی کونے پہ لوگ جو ہے وہ سڑک پہ کھڑے سبیلیں لگا کے کھڑے ہوئے ہیں افطار کا سامان لے کے کھڑے ہوئے ہیں ہر جاتے ہوئے کی گاڑی رکشہ روک کر اس کو افطار کر آ رہے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے اور سارے پاکستان کے دوسرے شہروں کو بھی اس کو فالو کرنا چاہیے اس رسم کو لیکن ایک جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ سہری کا جو وقت ہوتا ہے کیونکہ سہری کھانا سنت بھی ہے اور بہت ضروری ہے تاکہ دن بھر آدمی اپنے آپ کو سسٹین کر سکے بھوک سے تو سہری کھانا بڑا ضروری ہے اور سہری کے لیے ہمارے وہاں ایسی افرٹ نہیں ہوتی ہیں ایسی افرٹ پچھلے سال میں نے پاکستان میں کراچی کے ایک بڑے نواہی علاقہ ہے اس کا نام نہیں کٹی پہاڑ کٹی کٹی پہاڑی کے قریب کی کوئی رنگی تاؤن ہے یا کوئی علاقہ ہے جہاں پہ نوجوان جو تھے میں دیکھ رہا تھا وہ ساری رات کوکنگ کر رہے تھے اور رات کے اندھیرے میں وہ پہاڑوں پہ جو پہاڑ وہاں پہ قریبی ہیں وہاں پہ لے جا کے سہری ڈیلیور کر رہے ہیں ہیڈس آف ٹو دیم اور ان کو چاہیے کہ اوورسیز پاکستانیز ان کی یہ ویڈیو جا کے تلاش کریں اور ان کو پیسے بھیجیں ان کی مدد کریں ایسے تمام لوگوں کی سہری کے لیے یہ ہے اچھا ایک اور اہم نقطہ جو میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھئے بڑے شہروں میں کچھ سفید پوش ایسے لوگ رہتے ہیں جو کسی سے کہنے ہی سکتے کہنا نہیں چاہتے آپ اپنے اطراف میں پڑوسیوں میں یا عزیز و اقارب میں ایسے لوگوں کو تلاش کیجئے اور بہت خاموشی سے ان کی مدد کیجئے اور اس احساس کے ساتھ کہ یہ خوددار لوگ ہوتے ہیں برا بھی مان سکتے ہیں تو بڑا احتیاط ملوز رکھتے ہیں لیکن بڑی میجورٹی ہے ایسے شہروں میں کراچی لاہور اسلام آباد پنڈی پشاور کوئٹہ ایسے بہت لوگ آپ کو مل جائیں گے جو کہہ سکتے ہیں کہ ہیلپ کرو وہ تو کہہ دیتے ہیں یہ لوگ ہیلپ کے لیے نہیں کہہ پاتے ہیں تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کچھ اور گزارشات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس میں ایک بات جس میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں دیکھئے ایک تو سفید پوچھ لوگ ہیں اور ایک وہ لوگ ہیں جو بہت دور جا کے رہتے ہیں تو ان تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں ہمارے ہیں لوگ کوشش کرنی چاہیے ان کو تو ایک ہفتہ پہلے ہی سامان پہنچا دینا چاہیے یہ بات اچھا اب آئیے آپ یہ کرونا کی طرف جب آپ افطار تقسیم کر رہے ہوں یا سہری تقسیم کر رہے ہوں تو براہ مہربانی ایک کام ضرور کیجئے وہ یہ کیجئے کہ ماسک اور سانیٹائزر اس کے ساتھ ضرور دیجئے اور ایک پیچ پہ اس کی ہدایات بھی لگ دیجئے کہ دیکھو پانچ روپے کا ماسک خریدنے سے اس کو پہننے سے تم جوپے بھی جا سکتے ہو دکان بھی کھول سکتے ہو کارخانے میں بھی جا سکتے ہو تقریب میں بھی حصہ لے سکتے ہو سوشل ڈسٹنس برقرار رکھو ورنہ انجام بہت برا ہے یہ بہت لیتر ہے فورٹی فور تھاؤزن لوگ اب تک پوزرے وا چکے ہیں اور لاکھوں ایسے ہیں جن کو خبر نہیں ہے لاکھوں تو اس وقت جو ہے یہ ان کو سمجھانا بہت ضروری ہے ہمارے لوگ سیدھی بات سمجھتے نہیں ان کو تو وہی طریقہ ہے کہ ان کو کہا جائے کہ صاحب یہودی نہیں چاہتا کہ آپ یہ ماسک استعمال کریں تو پھر یہ استعمال کرنے لگیں گے تو کوئی طریقہ کار ایسا نکالی ہے کہ یہ اس بات کو سمجھیں اتنے بڑے پیمانے پہ یہ جو ڈیتھ ہونا شروع ہو گئی ہیں ان کو آپ کیسے ہینڈل کریں گے تیسری ویو میں جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ دو دن میں ہی کام دکھا دیتی ہے بندہ ختم ہو سکتا ہے پہلے تو پہلی ویو میں تھی چھے دن لگیں گے اس کی چیزیں ظاہر ہونے میں اور اس میں ایسا نہیں یہ بہت خطرناک ہے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کو ایڈوکیٹ کیجئے اس کے علاوہ کوئی چارہکار نہیں ہے کبھی کبھی ڈنڈا بھی استعمال کیجئے اللہ نے قرآن اتارا پیغمبر اتارے ساتھ میں ایک ڈنڈا بھی اتارا ہے کیونکہ ہماری قوم اچھا اب آئیے ایک اور اہم موضوع کی طرف وہ یہ ہے کہ رمضان میں ہمارا ٹی وی جو ہے وہ کیا کردار ادا کرتا ہے دیکھئے ٹی وی نے رمضان کو عبادت کے مہینے سے زیادہ کمرشل مہینہ بنا دیا ہے اچھا اس کی وجہ کیا ہے یہ مغرب کے بعد ایسے پرگرام شروع کرتے ہیں کہ جناب جس میں کھیل ہو رہے ہوتے ہیں اور حسی مزاق ہو رہا ہوتا ہے عشاء کا وقت نکل جاتا ہے تراویہ نکل جاتی ہیں نماز عشاء کی نکل جاتی ہے اور لوگ اس کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں پھر اس کے بعد چاہ پیتے ہیں ساری رات خوشگپیاں کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے ساری رات عبادت کی کس کو دھوکہ دیتے ہیں آپ آپ نے ساری رات عبادت کی اور یہ ٹی وی والے جو ہیں اس پہ ان کو بڑے بڑے اشتہارات ملتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ یہ اپنے کھیل جو ہیں ان کو شفٹ کر رہے ہیں وہاں سے اچھا ساتھ ہی ایک اعتراض جو بہت سننے میں رمضان کے مہینے میں ملا ہے وہ یہ ملا ہے کہ یہ ان موڈلز کو ان اداکار فیمل اداکاروں کو سامنے لے آتے ہیں اور ان کو دپٹا پینا کے بٹھا دیتے ہیں جو سارا سال جو ہے بس ذرا بیلی باسی کسی کیفیت میں ہوتی ہیں اور ان کا پراپر اٹائر نہیں ہوتا ہے تو وہ ان کو نہیں لانا چاہیے اس میں میری راہ یہ ہے کہ دیکھئے آپ کسی کو اچھا بننے کا اگر موقع دے سکتے ہیں تو دیجئے اگر وہ آتی ہیں اور دپٹا پہن کے پراپر اٹائر کے ساتھ اسلام کے ساتھ تو شاید ان کو بھی کوئی موقع میں لے بدل جانے کا مذہب کے قریب آ جانے کا پاکستان ٹی وی کے بہت اچھے اچھے لوگ جو ہیں بڑے اچھے اداکار خوبصورت لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ مذہب کی طرح راغب ہو گئے حتیٰ کہ انہوں نے سکرین کو بھی چھوڑ دیا بڑی ہمت چاہیے ہوتی ہے تو ان کو ایک موقع ہاں ان سے ایک گزارش کرنے چاہیے کہ تم ایزے ہوس تو ٹھیک ہو لیکن سکولر بننے کی کوشش نہ کیجئے گا مذہب پہ اپنی رائے دینے کی کوشش مت کیجئے گا یا کوئی ایسے بہودہ سوال پوچھنے کی جردت مت کیجئے گا جس سے مذہب کی توہین ہوتی ہو کیوں مذہب ان کا پرٹفولیو ہے نہیں مذہب پہ ایسے ہی آدمی کو بلانا چاہیے جو مذہبی سکولر ہو اچھا ایک ٹی وی پہ میں دیکھتا ہوں اے آر وائی ٹی وی پہ میں نے دیکھا اور میں بہت اپریشیئٹ کرتا ہوں کہ وہ رمضان میں لوگوں کی اتنی مدد کرتے ہیں اور ایسے شوز دکھاتے ہیں کہ پہ پچھلے سال ہم گئے تو ان کی یہ حالت تھی اس مرتبہ یہ ہوئی پھر وہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ ان کو پیسے دو ان کا گھر خرید دو ان کا جہاز بنا دو that is beautiful wonderful wonderful job یہ سپیٹا اسلام کی جو دکھاتے ہیں اچھا وہی چینل جو ہے پھر وہ فہد مصطفیٰ کو لے آتا ہے he is my favorite host لیکن وہ پھر کھیل باجہ شروع کر دیتا ہے تو باجہ بجاتا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے ایک balance رکھنا چاہیے خواتین حضرات پاکستان میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ کوک جو یہودی کی ہے وہ تو سو روپے سے پیسٹ کی ہو جاتی ہے خجور جو مسلمانوں کی ہے وہ ایک سو پچاس سے پانچ سو روپے پہ پہنچ جاتی ہے اور جو بیچنے والا ہے وہ نماز کی آواز سنتے تیزی سے دوڑتا ہے میری رکت نہ نکل جائے اچھا اتنے مذہبی اور اتنا خیال ہے کہ رکت نہ نکل جائے اور یہاں خون چوس رہے تھے ایک سو پچاس کی چیز پانچ سو میں بیچ رہے تھے ایسے لوگ جن کے کہا جاتا ہے تاجر روز محشر پیغمبروں کے ساتھ اٹھیں گے یہ پیغمبروں کے ساتھ نہیں اٹھیں گے یہ شیطان کے ساتھ اٹھیں گے اور ان کو جا کے بتائیے ایسے کھل کے بات کیجئے انہی الفاظ کے ساتھ جیسے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے کہا نا کتاب اتاری پیغمبر اتاری ساتھ میں ڈنڈا بھی اتارا ہے اس کا استعمال کیجئے خواتین اوزاد صدقہ یہ بھی ہے کہ ہم ایک صحیح سوچ کو آگے بڑھا دیں اگر میری سوچ سے کسی کا فائدہ ہو سکتا ہے کچھ منافع خور اس سے رکھ سکتے ہیں کچھ لوگ موٹیویٹ ہو سکتے ہیں تو براہ مہربانی صدقہ کیجئے اس آواز کو شیئر ضرور کیجئے آپ سب کا بہت بہت شکریہ سب کا بہت شکریہ